موسیقی موسیقی کیا آپ کسی گولڈ میڈلیس چوہے کے بارے میں جانتے ہیں اگر نہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے چوہے کے بارے میں جسے انسانی زندگیوں کی حفاظت کے بدلے میں گولڈ میڈل سے نواز آ گیا موسیقی لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں موسیقی بیلزیم کے ایک خیراتی ادارے اپوپو نے ایک ایسے چوہے کو تربیت دی تھی جو بارودی سرنگوں کو سونگ کر انسانوں کو اگاہ کرتا تھا موسیقی تاکہ انہیں محفوظ طریقے سے ہٹایا جا سکے اس چوہے کا نام مگاوہ تھا موسیقی اس کا وزر ایک اشاریہ دو کلو گرام جبکہ وہ ستر سینٹی میٹر لمبا تھا اگرچہ وہ چوہوں کی بہت سی دوسری نسلوں سے کہیں زیادہ بڑا تھا لیکن مگاوہ ابھی بھی اتنا چھوٹا اور ہلکا تھا کہ اگر وہ بارودی سرنگوں کے اوپر سے چلتا تو وہ پھٹتی نہیں تھی موسیقی اپنے پانچ سالہ کیریئر میں مگاوہ نے کمبوڈیا میں ایک لاکھ اکتالیس مربع میٹر زمین کو چیک کیا سو سے زائد بارودی سرنگے اور دیگر دھماکہ خیز مواد سنگھا اپوپو کے مطابق مگاوہ صرف بیس منٹ میں ٹینس کوٹ کے سائز کے میدان کی مکمل تلاشی کی صلاحیت رکھتا تھا جبکہ یہی کام کرنے میں میٹر ڈیٹیکٹر کے ساتھ ایک انسان کو ایک سے چار دن لگتے ہیں دو ہزار بیس میں مگاوہ کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا جبکہ وہ چیارٹی پی ڈی ایس اے کی ستتر سالہ تاریخ میں وہ پہلا چوہ تھا جسے تمغا دیا گیا مگاوہ گزشتہ جون میں عمر بڑھنے کی وجہ سے سست ہونے کے باعث ریٹائر ہو گیا مگاوہ کی گزشتہ ہفتے کے آخر میں موت ہوئی اس طرح بارودی سرنگے سونگ کر خطرے سے بچانے والا مشہور گولڈ میڈلیسٹ افریقی چوہا مگاوہ آٹھ سال کی عمر میں چل بسا اپوپو نے ایک بیان میں کہا کہ مگاوہ بلکل صحت مند تھا لیکن آخر کے دنوں میں بہت سست ہو گیا اور کھانے میں بلکل دلچسپی ظاہر نہیں کر رہا تھا